فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں لحظن کے اندر اللہ پاک نے وہ قدرتی راز پوشیدہ رکھے ہیں کہ اگر صحیح جانکاری اس کے تعلق سے مل جائے تو آپ یقین کریں ہاتھ و ہاتھ ٹائمنگ کے لیے ایریکشن کے لیے کچھ بھی ایسا نہیں کھانا پڑے گا جو انگریزی ٹیبلیٹ ہو انگریزی اسپری ہو یا پھر کچھ بھی نک نہیں کھانا پڑے گا مطلب جو انیچرل ہو اسی کے تعلق سے ایک بہت زبردست نسخہ میں لے کر حاضر ہوں جیسا کہ تھمنیل میں آپ نے پڑا کہ لحظن کی دو کلیاں شہد اور تھوڑا سا سیپ کا سرکہ آپ یقین کریں انشاءاللہ وہ زبردست ریزلٹ آپ کو ملے گا ایک گھنٹہ پہلے آپ نے بیٹ پر جانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کے بعد آپ ملاقات کریں ہم بستر ہوں بی بی کے ساتھ آپ جس طریقے کا ایریکشن چاہتے ہیں جس طریقے کی ٹائمنگ چاہتے ہیں وہ ہی آپ کو ملے گی اور وہ جوان جنہوں نے گندی موویاں دیکھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیا اور پھر اب انگریزی ٹیبلیٹس پر ان کی زندگی گزر رہی ہے ان کی زندگی بھی ان ٹیبلیٹس پر نہیں گزرے گی کرنا کیا ہے بغیر وقت ضائع کیے سنیے دو لحظ ان کی کلیاں لینی ہے جب وہ پیسٹ بن جائے تو اس کو ڈال لیں آپ ایک کپ کے اندر دو چمچ سیپ کا سرکہ اس کے اندر ڈال لیجئے ایک کپ گنگونا پانی ڈال لیجئے اچھے سے مکس کر لیجئے جب یہ مکس ہو جائے تو اب اس میں آپ نے ایک چمچ شہد ڈال لینا ہے شہد چاہے ڈابر کا ہو یا پھر اگر چھتے بغیرہ کا مل جائے تو بہت زیادہ اچھا ہے اس کو اچھے سے مکس کری اور مکس کرنے کے بعد جب یہ بالکل تیار ہو گنگونا پانی تو آپ اس کو ایک گھنٹے پہلے ایک گھنٹے پہلے ملاقات سے پی لیں انشاءاللہ ایک گھنٹے دا کچھ نہ کھائیں اور جب پیئے تو پیٹ بہت زیادہ بھرا ہوا نہ ہو یہ ذرا خیال رکھیں اس کے بعد آپ دیکھیں جو ریزلٹ آپ چاہتے ہیں وہ ریزلٹ آپ کو ملے گا ہاتھ تو ہاتھ امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے اور آپ اسے کریں گی بھی آش کے لئے اتنا ہی چلیے اللہ حافظ